بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں سٹرائک رول سموسا جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی آسانے کے ساتھ بن جاتی ہے ریس پی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ریس پی بنانے کے لیے میکن کی جیسے کی ضرورت پڑتی ہو رہی ہے کیسے بنائی جاتی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ایسے ریکویسٹر کے کانلی ہمارے چلکہ سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کرنے جانے ضرورت ہوئے تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو سو لیٹس سٹارٹ دس امیزنگ ویڈیو تو سب سے پہلے ہم لوگ غص پر ضرورت پانی لیں گے ہاف ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون زیڈا اور ادھر ہم لوگ لیں گے یہ ہے اسے قریباً ایک کپ میدہ اور یہ ٹو ٹیبل سپون آئل جیسے ہم سموسوں کے لیے سخت دو گھونتے ہیں اب ہم ایڈ کریں گے میدہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے زیرہ اور نمک اویل اب ایڈ کریں گے اویل بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور دو کو گون لیں گے مکس کر لیں گے ہمارے لیڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور سٹفنگ کے لیے چیزیں تیار کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک سوکھا دنیا ون ٹیبل سپون کسوری میں تھی ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون آئل ہری میرچ دو عدد ایک عدد درمینے سائز کی پیاز اور کچھ آلو بوائل کیے ہوئے لوگ کوئی سے بھی برطن لے لیں گے یہ آپ کی مرضی آپ جو انسا بھی سائز کے لیڈے ہو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آئل اس کی کوئیٹیٹی میں آپ کو بتا دیئے تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہری میرچ پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہرکا سا براؤن کریں گے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو تو اس کو ہاتھوں کے منسز طرح پیس لیں گے تو یہ ہم لوگ فیلنگ کے لیے تیار کریں گے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سپائسز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایڈ کرنے کے بعد مکس کر لیں گے تو اچھا مختلف سائز کے کچھ چھوٹے کچھ بڑے پیڑے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہرکا ہم لوگ بیلنے کے بدن سے پیڑے کو بڑا کر لیں گے اس کے اندر ایک سائٹ پہ اس طرح سے فیلنگ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طرح سے فیلنگ آپ لوگ بھی کریں گے تو ہرکا ہم لوگ یہ نیچے والے سرفیس جو رہ جائیں گے اس کے اوپر نائف کی منت سے کٹس لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ لوگ انہیں بھی سیم اس طرح کٹس لگا لیں گے اور کٹس پوری جگہ پر لگائیں گے بس تھوڑی سی دھرپیس چھوڑ دینی ہے تو ہم لوگ کٹس لگا لیں گے تو اسی طرح ہم لوگ کٹس لگاتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک توڈ ڈیزائن بھی بن جائے گی اور ایک اچھا بھی لگے گا جب ہم لوگ بنائیں گے تو اب ہم لوگ اس کو اس طرح اس کے اوپر فولڈ کر دیں گے ہلکا سا چھپکا دیں گے اور پھر اس طرح رول کرتے جائیں گے تو یہ رول سموسے کی طرح ڈیزائننگ رول سموسے کی طرح ایک شیپ میں آ جائے گا اور بہت ہی مزے کا بہت ہی ذائکے دار بنے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ بنے گا تو کتنے ہی مزے کا ہے جب فرائی کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوگا اب اس کو سینٹر سے کاٹ دیں گے اگر مطلب زیادہ بڑا ہو سائز میں تو اس سے اب ہم لوگ شیپ میں کاٹ دیں گے سینٹر میں سے شیپ شوٹی کرنے کے لیے اور اگر آپ چھوٹا بنائیں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن یہ اچھا ہے آپ لوگ پہلے بڑا بنائیں اور پھر سینٹر سے کٹ کر لیں تو دوسری طرف ہمارا اوئل بھی گرم ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ اس کے اندر فرائی کریں گے جو ہم لوگوں نے تیار کیے تو اس طرح سٹرائکس رول سم سے مارے ریڈی ہو جائیں گے تو جیسی کلر چینج ہوگا تو ہم لوگ پھر پلٹا دیں گے تو اس طرح ہم لوگ پلٹائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر کتنا ہی زبردست کتنا ہی اچھا کلر آ رہے ہیں تو جب یہ بگ جائے تو ہم لوگ پھر نکال لیں گے کسی بھی ڈیس میں تو تیار ہیں ہمارے سٹرائک رول سم سے جو کہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں تو اگر آپ کے ریس پی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرینڈز اور فیملی برز کے ساتھ اور اگر نئے ہیں تو کائنلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ بچوں کی دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ